دوستوں اس سوجی کا حلوہ تیار ہوا ہے جسے میں نے ابھی ابھی تیار کیا ہے بلکل الگ طریقے سے بس آخری اس نے بچا ہوا ہے اس میں میں جہاں تھوڑی سی دیسی گھی ڈالنی ہے دیسی گھی ڈال دینے سے حلوے کا سواد گجب کا ہو جاتا ہے اور یہ حلوہ میں نے تھوڑا الگ طریقے سے بنایا ہے اور اس کو کیسے بنایا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں سواگت ہے آپ کے میری یوٹیوب چینل پر میں انراک سنگ آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستوں ہج میں آپ کو سوجی کا حلوہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جس میں سوجی کے دانیں بلکل الگ الگ ہوں گے اور کھلے کھلے رہیں گے سارا دنہ کھلا کھلا رہے گا اس کے لیے میں نے کڑاہی میں تھوڑا سا دیسی گھی ملٹ کر لیا ہے اب اس گھی میں میں بھونوں گا سوجی کو سوجی میں نے بارک دانے والا لیا ہے بارک دانے کی جو سوجی ہوتی ہے وہ کافی کھلی کھلی دیکھتی ہے حلوے میں اب آگے بڑھنے سے پہلے میرا آپ سے سبسکرپسن آگے بڑھنے سے پہلے میرا آپ سے نیویدن ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے سبسکرپسن سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے اب میں اس کڑاہی میں جس میں گھی گرم ہو چکا ہے ایک پہ سوجی ڈالوں گا اور اسے بھونوں گا سوجی کو بھوننا بھی ایک بہت ہی ساودھانی والا کارے ہوتا ہے اس کو بھوننے میں بلکل ہربڑی نہ کریں کیونکہ اگر یہ سوجی اچھی طرح سے بھونی جاتی ہے تو حلوہ بہت جائے کے دار بنتا ہے اور اگر بھوننے میں جرہ بھی لاپروائی ہوئی آپ نے جلدی گیس کو بند کر دیا کم بھونا یا بھوننے میں کہیں جل گیا جادے بھون لیا گیا تو دونوں ہی اشتتی میں حلوہ تو منے گا پر سواد نہیں ملے گا تو اس کو بھوننے میں میں دس منٹ کا سمجھ لگانے والا ہوں دوستوں اور اور بلکل ہی مدھیم آچ میں بھونوں گا کیونکہ جرہ بھی آنچ زیادے ہوئی اور اس کو چلانے میں مجھ سے جرہ بھی لاپروائی ہوئی تو یہ سوجی جل جائے گی اور اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر جلا تو پورے سوجی کے سواد کو بگاڑ دے گا اس لئے اس کو بھونتے سمجھ آنچ بلکل ہلکا رکھیں اور لگاتا چلاتے رہیں تاکہ کہیں سے بھی لگنے یا جلنے نہ پائے اور بھونتے رہیں لگاتار دوستوں یہ سوجی ٹھیک سے بھونی جا چکی ہے اس کا جو کلر ہے یہ ہلکا ہلکا ریڈیس ہو چکا ہے اور اس کا کلر کے ساتھ ساتھ اس کی جو گند ہے جو اس مل ہے وہ ہی بتا رہی ہے کہ اس کو بھونا جا چکا ہے میں اس کو ترنت کڑاہی سے باہر کروں گا تاکہ یہ لگنے نہ پائے اور پھر اس کے بعد آگے کی پراؤسس کیے جائیں گے دوستوں سامنے پین دکھ رہی ہے اس میں میں تین گلاس پانی ڈالوں گا چوکہ میں نے ایک گلاس سوجی لیا تھا تو اس لئے تین گلاس پانی لے رہا ہوں اس پانی سے میں سیرف بناوں گا چینی کا پانی جب اُبلنے لگے گا تو اس میں میں چینی ملا دوں گا اور پھر اس سیرف کو دو پارٹ میں سوجی میں ملایا جائے گا اور پھر سوجی کو پکایا جائے گا یہ تین گلاس پانی میں نے ملا دیا ہے اس کو گرم ہونے تک یا ایک ہی ہے کہ اس کو اس میں اُبال آنے تک میں انتظار کروں گا پھر چینی ملاوں گا پھر پانی اُبلنے لگا ہے کیونکہ اس میں سے بھاپ نکل لئی ہے جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں اس بوائل یا اُبلتے ہوئے پانی میں میں چینی ڈالوں گا اور چینی کے ماترہ یوں تو سوجی کے ماترہ کے برابر رکھتے ہیں پر میں تھوڑا کم ہی رکھوں گا کیونکہ میں تھوڑا میٹھا کم کھاتا ہوں زیادہ میٹھا کھانے سے جیون کی میٹھاس ختم ہو جاتی ہے ایسے ایسے روگ ہو جاتے ہیں کہ پھر اور میٹھاس نہیں مل پاتے اس لئے تھوڑا میٹھاس کم ہی کھایا جائے تو اچھا ہے اور اس میں تو میں چاسنی نہیں تیار کر رہا ہوں دوستوں یہ صرف ایک سربت ہے سویٹ سیرف آف سوگر اور اس کو میں تھوڑا سا چلا لے رہا ہوں تاکہ چینی اچھا رہے سے گھول مل جائے اور ابھی کچھ چینی گھولی نہیں ہے بٹم میں دکھ رہی ہے ایک دو منٹ آل انتظار کر لیتے ہیں ہاں 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 چینی گھول چکی ہے اور اس سیرف کو جب جو میں نے بھونا ہے سوژی اس کو پکانے میں یوچ کیا جائے گا اور گرم ہی یوچ کیا جائے گا دوستوں میں کڑھائی میں پھر سے تھوڑا سا دیسے گھی ملٹ کروں گا کیونکہ مجھے بھونا ہے کچھ ڈرائی فروٹس جب تک ڈرائی فروٹس کو بھونا نہیں جاتا تب تک اس کا سواد اچھا نہیں آتا کچھ اچھا سا لگتا ہے اس لئے گھی کو تھوڑا ملٹ ہو جانے دیتے ہیں اور بھونے ہوئے ڈرائی فروٹس کا جو سواد ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے کافی کرنچی لگتا ہے اور یہ ہی لگ بھگ بھونے لائک ہو چکی ہے گرم ہو چکی ہے اس کو میں تھوڑا سا پہلا لے رہا ہوں تک ہر طرف آئیلی آئلی ہو جائے اور اب میں اس میں ڈالوں گا ڈرائی فروٹس یہ لگ بھگ 22 بادام ہیں اور 22 کاجو اور اس کو میں ڈال دے رہا ہوں اس کو ڈالے دے نہیں بھوننا ہے اس کو ڈال بھی سکتے ہیں بس سلکا سا بھوننا ہے اور فریشیاں سے بھوننا ہے میں لوگ کو پھلا کم کر لے رہا ہوں اور اس کو میں بھاری کاٹ لوں گا اور بعد میں خلوے میں اس کو ملایا جائے گا کاجو بہت جلدی ہی بھون جاتا ہے اور بادام کو اس میں اس لئے بھون رہا ہوں تاکہ اس کا جو سواد ہو بڑا سا کرنچی آئے کچھا نہ لگے اور کچھے بادام کو چوانے میں بڑی محنت بھی ہوتی ہے اس لئے سب کچھ اچھا ہونا چاہیے تو بھوننا جروری ہے اور ہلکی آج پہ ہی بھونیں اور بھونے میں بھونے میں بھونے میں اس کا سواد بھی گڑ دے گا یہ لگ بھونے جا چکا ہے اس کو میں باہر کروں گا چلو بھائی اب باہر آجاو اب میں کڑاہی میں پھر سے ڈالوں گا وہ سوژی جو میں نے بھون کے تیار کیا تھا بھی ابھی اس کو تھوڑا سا چلا لیتے ہیں تاکہ پھر سے گرم ہو جائے کیونکہ اتنا دیر میں تھنڈی ہو گئی ہوگی اس کو ایک دو منٹ چلا لیتے ہیں تاکہ یہ پھر سے گرم ہو جائے اور اس میں میں نے جو سیرف تیار کیا ہے چینی کا پانی کے ساتھ وہ بھی گرم ہی ہے اگر وہ آپ کا تھنڈا ہو چکا ہو تو اس کو پھر سے آپ گرم کر لیں حالانکہ ابھی میں نے جو سیرف تیار کیا ہے ابھی گرم ہی ہے کیونکہ دو تین منٹ میں پانی تھنڈا نہیں ہو جاتا اور یہ پھر سے سوگند دینے لگا ہے کیونکہ گرم بھجپدار سوگند کچھ زیادے ہی دیتے ہیں کیونکہ جو اس میں اسمیل پارٹکرز ہوتے ہیں وہ تیری سے موک کرتے ہیں اور سوگند کو دوٹ تک پھیلاتے ہیں اور تیری سے پھیلاتے ہیں اور اب سمجھ آ گیا ہے کہ اس میں میں سیرف کو ملا دوں پورا تین منٹ پانی میں نے لیا ہے اس کا آدھا پانی میں بھی ڈالوں گا سوژی میں نے دھائی سو گرام لیا تھا تو واتر ساڑھے ساڑھ سو گرام تھا مطلب ایک گلاس سوژی تھا تو تین گلاس پانی تھا اس کو تھوڑا دیر میں پکاؤں گا اس کے بعد باقی پانی بھی ڈال دیا جائے گا اور پکاتے سمجھ بھی شلانتے رہنا اوستک ہے کیونکہ یہ لگ جاتا ہے اور پانی ایبجور کر لیا گیا ہے سوژی کے دورا اور یہ آدھا پانی میں نے اس لئے ڈالا ہے کیونکہ آدھا پانی ڈالنے سے سوژی کھل جاتی ہے کھلا 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 تیار ہوتا ہے اب میں باقی پانی بھی ڈالنا ہوں اس کو پھر سے چلاتے ہیں اور چلاتے رہیں گے لگاتا اس کو تیار ہونے میں قریب 10 منٹ کا سمجھ بھی اور لگنے والا ہے اور پکاتے سمجھ لگاتا چلاتے تیار ہوتا ہے تلوے میں کچھ خاصی دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ کوئی بیچی لگتی ہے تو ٹھیک بیچ میں سینٹر کے تلوے میں ہی لگتی ہے تلوے کے سینٹر پہ لگتی ہے اور اس کو پکانے میں کبھی 10 منٹ کا سمجھ ملے گا اب دوستوں ہلوے سے سوژن بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور ہلوہ ہمارا لگ بھک پک چکا ہے اب وہ سمجھ آ گیا ہے جب اس میں میں روشٹیڈ ڈرائی فروٹس کو یا بھونے ہوئے سکھے پھلوں کو ڈالوں گا اور اس کو آپس میں پھر سے ملا لیں اس کو لگاتا چلاتے رہنا جلدی ہے تاکہ ہر طرف کاجو اور بادام برابر ماترہ میں پہنچ جائیں دوستوں یہ ہلوہ سوادشت ہونے کے ساتھ ساتھ پوشٹکتہ سے بھی پریپون ہے کیونکہ کاجو اور بادام دونوں ہی پوسک کتوں سے لوریج ہوتے ہیں سبھی نیوٹریانس پائے جاتے ہیں کاجو اور بادام میں اور ساتھ ہی ساتھ جو سوجی یوج کیا گیا ہے وہ کاربو ہیڈریٹ کا اچھا سروت ہوتا ہے اور پروٹین ویٹامین کے اچھے سروت ہیں کاجو اور بادام ساتھ ہی ساتھ سچینی جو کی شریر کے لیے گلکوچ کا کارے کرتی ہے شریر کو گلکوچ پلوت کراتی ہے اور گھی جو شریر کے لیے فیٹ شریر کو فیٹ اپلوت کراتی ہے دیکھا جائے تو کاربو ہیڈریٹ پروٹین بیٹامین فیٹ اور دوسرے مینرلز جس میں پریابت ماترہ میں ہیں اور اس ہلوے کا دوستوں ہم برت میں بھی سیون کر سکتے ہیں برت میں بہت سے چیزیں ہم نہیں کھاتے ہیں تو یہ ہلوہ برت میں کھانے کے لیے بھی اچھا ہے اس میں کچھ لوگ کھانے والا جو کلر آتا ہے اس کو بھی ملاتے ہیں تاکہ کلر اچھا ہے حالانکہ وہ کیمیکل ہی ہوتا ہے اور کیمیکل کا پریوگ میں کرنا پسند نہیں کرتا اس کو میں بھونوں گا تب تک بھونوں گا جب تک کہ یہ اچھی طرح سے پک نہ جائے اور بھوننے کے دوران اس کو لگاتا چلاتے رہیں اور جب ہلوہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تب پھر اس کا جو اپیرینس ہوگا وہ کافی دیکھنے لائک ہوگا کافی آکر سکھ ہوگا ابھی ہلوہ انڈا تو سے سنگھ ہے بیاریک موسیقی ، آپ